اسلام علیکم ویسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہے ویسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنا ویڈبیک مجھے ضرور دیں آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں اور یہ خوفناک کہانی ساؤت افریقہ سے مریم میسے شیئر کر رہی ہے مریم کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ میری بڑی سسٹر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں مریم کہتی ہے کہ ان کی ایج اب 21 سال ہو گئی ہے اور یہ سٹوری تب کی ہے جب ان کی ایج سات سے آٹھ سال تھی ان کی کزن بہت ہی خوش شکل اور اچھی لڑکی تھی ان کی شادی ہو گئی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی اللہ نے انہیں دو بچے نوازے جب اللہ کا تیسری دفعہ ان پر کرم ہوا تو ایک دفعہ وہ اپنے چھت پر ٹہل رہی تھی انہیں عادت تھی اکثر بال کھلے چھوڑ کر پرفیوم لگا کر چھت پر پھرنے کی اور ساتھ وہ گنگنایا بھی کرتی تھی وہ بہت ہی کمزور دل کی ایک لڑکی تھی ان کی مثال وہ دی جا سکتی ہے کہ جو اپنے ہی سائے سے ڈر جائیں ایسی ہی کچھ وہ بھی تھی گوفزدہ ہو جاتی تھی اگر ذرا سا بھی کسی چیز کا احساس ہوتا تھا ایک دفعہ وہ اپنے چھت پر ہی کیرس پر ووک کر رہی تھی موسم بہت پیارا تھا ایک دم سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پاس سے بہت تیزی سے کوئی گزرا ہے جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو انہیں کوئی نظر نہیں آیا دوبارہ غور کیا تو ان کے بہت قریب سے کوئی گزر کے گیا اور وہ پرچھائی بہت زیادہ بیہانک تھی جب انہوں نے اس پرچھائی کو اس کے سائے کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی اور وہ چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی اور سب کو آ کے یہ کہا کہ میں نے بہت بیہانک کسی پرچھائی کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا ہے ان کے ہسپنڈ نے ان کے ان لاؤز نے یہ کہا کیونکہ سم ٹائم اس کنڈیشن میں لیڈیز کو وہم ہو جاتا ہے اور آپ ویسے ہی بہت زیادہ ڈرپوک ہیں تو آپ کا وہم ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے دن گزرتے گئے اب وہ روٹین بن گئی اور وہ روٹین اس حد تک بن گئی کہ وہ چلتی تھی تو ان کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی کوئی ان کے پیچھے چلتا تھا کبھی کوئی ان کے پیچھے تو کبھی کوئی ان کے ساتھ چلنے لگ گیا تھا اس حد تک اب یہ کام بڑھ گیا تھا دن بہ دن یہ کام اس حد تک بڑھ گیا کہ انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی ان کے بہت قریب رہنے لگا ہے کوئی نہ دکھنے والا چہرہ ان کے بہت قریب رہنے لگا اگر وہ بیٹ پہ لیٹی ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاس کوئی لیٹا ہوا ہے جسے وہ خود ہی محسوس کرتی تھی اور ڈر جایا کرتی تھی اس کمرے سے نکل کر باہر بھاگ جایا کرتی تھی بہت زیادہ ان کی کنڈیشن دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے حسابن کمرے میں آئے تو انہیں یہ لگا کہ ان کی میسیس بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے انہوں نے دیکھا کہ بیٹ پر اس ٹائم لیٹی ہوئی ہے شام کا ٹائم تھا انہوں نے ایک سے دو تفہ ان کو آواز دی بگر انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا پھر ان کے حسابن کو یہ خیال آیا کہ میں لائٹ جلاتا ہوں تو ان کی آنکھ کھل جائے گی جو ہی انہوں نے روم لائٹ آن کی وہاں پر بیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے تو وہ یہاں پر لیٹی ہوئی تھی تو پھر کہاں گئی جو ہی وہ باہر نکلے تو ان کی میسیس کچن میں چائے بنا رہی تھی ابھی یہ ایک نیا معاملہ شروع ہو چکا تھا ان کے گھر میں کہ ان کو اپنی میسیس دو دو نظر آنے لگی تھی اگر کبھی وہ کمرے میں بیٹھی نظر آتی تو کبھی باہر چلتی ہوئی نظر آنے لگ جاتی وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ ایک دم سے یہ سب کیا ہو رہا ہے ہر کوئی ان کی کیئر کرتا تھا کیونکہ ان کی کنڈیشن ہی کچھ ایسی تھی پھر ان کو دورے پڑھنے لگ گئے جب ان کے اوپر اس جنات کا جو ان پر سوار ہو چکا تھا وہ ان پر آتا تھا تو ان کے جسم میں سے دو آوازیں نکلتی تھی ایک ان کی اپنی تو ایک اس بہانک جن کی جو کہ ایک مردانہ آواز تھی بہت سے پیروں فقیروں کے پاس ان کو لے کر جایا گیا مگر کسی نے بھی اس جن کو کنٹرول نہیں کیا نہ ہی کوئی کر سکا اگر ایک سے دو دن آرام آتا بھی تھا تو دسرے دن پھر وہی کام شروع ہو جاتے تھے اس کنڈیشن کے ساتھ وہ اپنے گھر کی چھت کی دیواروں کے اوپر اس طرح سے بھاگتی تھی جس طرح سے ہم لوگ زمین پر چلتے ہیں سب ان کو بہت سمجھاتے تھے کہ آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے آپ کی زنگی کو بھی خطرہ ہے اور آپ کے ساتھ جو ایک اور زنگی پل رہی ہے اس کو بھی خطرہ ہے مگر وہ نہ تو کسی کی سنتی تھی اور نہ ہی مانتی تھی وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو چکی تھی اس حد تک چڑچڑی ہو چکی تھی کہ نہ کسی کی بات سنتی تھی اور اپنے ہزبن کے ساتھ بہت نس بیہیو کرتی تھی ان کو کمرے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتی تھی پٹک پٹک کر لوگوں کو پیچھے بھینکتے تھی کوئی بھی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا ان کی ساس بہت بزرگ تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہی تھی کہ ہم کیا کریں انہیں اپنے ہی قریب کے ایک گاؤں کے کسی پیر صاحب کا پتہ چلا وہ لوگ ان کو بلا کر لائے وہ پیر صاحب جب ان کے گھر آئے اس وقت ان کی جو آپی تھی مریم کی آپی وہ بے ہوش تھی انہیں دم کر کے پانی پلایا گیا تو وہ جن ان پر حاضر ہو گیا اور اس جن کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا لیکن اب میری بیوی ہے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں ہم دونوں بہت خوش ہیں اگر ہمیں کسی نے دور کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا ان پیر صاحب نے انہیں تاویز دیئے گھر میں بھی تاویز لگوائے مگر پھر بھی وہ جن کابو میں نہیں آیا وہ پھر ان پر اسی طرح سے ہاوی ہونے لگ گیا وہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی تھی بیٹھے بیٹھے خوپناک آوازیں نکالنا شروع کر دیتی تھی ایک دفعہ وہ اپنے روم میں سوئی ہوئی تھی آدھی رات کو انہوں نے بہت بیہانک آواز میں چیخنا شروع کر دیا ان کے جو ہسپنڈ تھے وہ بہت زیادہ شوکٹ ہوگے کہ اس کو کیا ہو جاتا ہے وہ سب جانتے تو تھے کہ یہ کسی غیر مرے مخلوق کی پوزیشن میں ہے مگر ان کی حالات دن بہ دن بگڑتے ہی جا رہے تھے ان کا چہرہ بہت زیادہ بدنما ہوتا جا رہا تھا آنکھوں کی اردگرد گہرے کالے دھبے پڑھنے لگے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ پر گڑھے پڑھنے لگے تھے وہ اتنی خوبصورت دکھنے والی لڑکی کے چہرے کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا وہ سوکتی جا رہی تھی ایک دفعہ اسی طرح سے وہ چھت کی دیوار کے اوپر بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی وہ وہاں سے گری اور اللہ نے جو خوشی ان کو عطا کی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ان کا مسکرش ہو گیا اس جن نے ان کے جسم میں پلنے والے اس بچے کی بھی جان لے لی اب سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ ایک زنگی کا تو نقصان ہو چکا ہے اب ان کی زنگی کی اللہ خیر کرے ان کی جو ساز تھی وہ بزرگورن تھی انہوں نے واسطے ڈالے ان پر جو ہاوی جن تھا اس کو واسطے ڈالے کہ اس بچی کی جان چھوڑ دو تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یہ بہت خوبصورت گنگناتی ہے مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے جو یہ خوشبو لگاتی ہے مجھے وہ خوشبو بہت پسند ہے یہ چھت پر اوپر آتی تھی تو میں نے اس کو دیکھا اور میں اس پر عاشق ہو گیا میں تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جب وہ جن ان کے جسم میں بولتا تھا تو ان کو ہوش نہیں رہتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہیں کیا نہیں اور جب انہیں ہوش آتا تھا تو انہیں بالکل یاد نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کسی کو کیا کہا ہے اس لڑکی میں ایک اور آواز بولتی تھی اور وہ مردانہ آواز تھی بہانک آوازیں وہ نکالتی تھی ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی پھر کسی کو ایک آمل صاحب کا پتا چلا وہ بہت پہنچے ہوئے کوئی آمل تھے ان کے شوہر ان آمل کے پاس اسی دن پہنچ گئے اور ان کی جا کر منت سماجت کی وہ جو عامل تھے وہ کسی کے بھی گھر جا کر عمل نہیں کیا کرتے تھے مگر جب ان کو سارے حالات واقعات بتائے گئے تو وہ مجبوراً ان کے گھر آگئے جو ہی وہ ان کے گھر آئے تو ان کی آپی کی جسم میں وہ جن حاضر ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں بھی نقصان پہنچا دوں گا کوئی بھی ہمیں جدہ نہیں کر سکتا پھر انہوں نے تین سے چار گھنٹے وہاں پر پڑھائی کی ان کے پورے گھر میں کیل لگوائے چھت پر تعویز لگوائے ان کے پورے کمرے میں تعویز لگوائے ان کے جسم کے ساتھ تعویز باندے گئے اور اس جن کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اپنی خیادیت چاہیے تو تم اس کے جسم کو چھوڑ کر چلے جاؤ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک شرط پر جاؤں گا کہ یہ لڑکی دوبارہ کبھی بھی خوشبو نہیں لگائے گی اگر اس نے دوبارہ زنگی میں کبھی بھی خوشبو لگائی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آیا تو اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا انامل صاحب نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تم چلے جاؤ یہ دوبارہ خوشبو نہیں لگائے گی اس طرح سے وہ اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ کر چلا گیا پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا وہ اپنی زنگی میں نارمل ہونے لگی پھر وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ وہ جس چیز میں ہلکی سی بھی فریکرنس ہوتی تھی خوشبو ہوتی تھی اس کے قریب بھی نہیں جاتی تھی اس خوف سے کہ وہ بیانک جن کہیں واپس اس کی زنگی میں نہ آ جائے مریم کہتی ہے کہ ان کی نانی امہ کا جو گھر ہے وہ بہت زیادہ ہانٹڈ ہے وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں ان کے گھر میں رہنے والے ہر ایک انسان نے کہیں نہ کہیں اپنی زنگی میں غیر مرے مخلوقات کا ایکسپیرینس فیس کیا ہے اللہ کا شکر ہے مریم کی آپی اب بلکل ٹھیک ہے اللہ انہیں اپنی زنگی میں ہمیشہ ٹھیک ہی رکھے یہ مریم نے ایک خوفناک کہانی اپنی آپی کی شیئر کی تھی ساؤت افریقہ سے بہت شکریہ مریم آپ کا لسنرز ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو یہی میسج دیا ہے کہ جب بھی لڑکییں خوشبو لگا کر بال کھول کر کسی کھلی فضاء میں کسی کھلی جگہ پر جاتی ہیں جاہے وہ ٹیررس ہو جاہے وہ پارک ہو غیر مریم مخلوقات وہاں پر آزاد ہوتے ہیں عموماً پارکس میں جانے کا ٹائم یہ شام کے ٹائم ٹیررس پر ہی انسان جاتا ہے وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے اور شام کے وقت غیر مریم مخلوقات آزاد ہوتے ہیں اس طرح جب کوئی خوبصورت لڑکی بال کھول کر خوشبو لگا کر اس طرح سے سرعام گھومتی ہے تو وہ جن ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کی زنگی برباد کر دیتے ہیں جس طرح سے اس جن نے ان کی آپی کی زنگی کی خوشی چھینی ان سے پلیز اپنا خیال رکھا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف ہم لوگوں کے لگیلٹی فیلو تھے ان کی بیٹی پر بھی اسی طرح سے ایک چڑیل کی حاضری ہوتی تھی وہ چڑیل ان کی بیٹی پر جب وہ چڑیل حاضر ہوتی تھی تو وہ ان کی بیٹی کی چار پائی کے نیچے بلی کے روپ میں آ کر پیٹھ جاتی تھی اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اس نے بیہانک چہرہ اختیار کر کے پہلے اس کو خواب میں ڈرانا شروع کیا وہ بتاتی ہیں کہ جب ان کی بیٹی انمیریٹ تھی اپنے گھر میں تھی تو ہر اتوار کی رات کو اس کی چار پائی کے نیچے ایک بہت بیہانک بلی آ کر روتی تھی اس کے سر کے بال اس طرح سے نوچتی تھی کہ اس کے سر کے بال کو جیسے وہ کاٹ دے گی توڑ دے گی وہ لڑکی چیخیں مارتی ہوئی اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی جان بجاتی تھی بہت دفعہ ان لوگوں نے اس بلی کو مارا ایک سے دو دفعہ کسی امام سے لے کر تعویز بھی اس لڑکی کے سر پر باندے گئے جب اس لڑکی کے سر پر وہ تعویز باندے گئے وہ بلی اس کے بالوں کو تو نوچنا چھوڑ گئی مگر وہ ہر اتوار کی رات کو اس کی چار پائی کے نیچے آ کر روتی تھی وہ بلی بہت زیادہ بیہانک تھی پھر کسی امام صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ اس لڑکی کی شادی کر دی جائے کیونکہ تب تک ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کوئی چڑیل ہے یا جن جب اس لڑکی کی شادی کر دی گئی تو اس کی شادی کے بعد اس کو بیہانک خواب آنے لگ گئے خواب میں وہ یہ دیکھتی تھی کہ کوئی بیہانک جلے ہوئے چہرے والی عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اس لڑکی پر جب اللہ کا کرم ہوا تو وہ ہسپیٹل میں تھی اللہ نے اس کو بہت خوبصورت بیٹھی نمازی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ہسپیٹل رات بارہ بجے کا ٹائم تھا دروازہ کھلا ایک عورت کالے دوبتے اور کالے لباس میں اس کمرے میں آئی وہ لڑکی ابھی نیم بے ہوشی میں تھی جو ہی وہ لڑکی لڑکی اس کے پاس آئی اس نے آ کر اس کو آواز دی اس کو آواز دے کر یہ کہا کہ نادیا میری بات سنو نادیا نے جب آنکھیں کھولی نادیا نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر سے اپنے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ ہو اس نے جب آنکھیں کھولی تو ایک بہت بہانک چہرے والی عورت اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی اس کے گلے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے گلے کو دوبانا چاہ رہی تھی اس لڑکی نے جب خوف کے مارے چیخیں مارنا شروع کی تو اس کے پاس ہی اس کی امی سو رہی تھی ان کی آنکھ کھولی تو وہ اپنے بستر کے اوپر اس طرح سے تڑپ رہی تھی جس طرح سے اس کو کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس کی امی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا انہوں نے فوراں اس کو ہلانا چاہا کہ وہ ہوش میں آئے آئیت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر پھونکی تو ایک دم سے جھٹکے سے اس کو کسی چیز نے چھوڑ دیا اور بہت زور سے ہسپیٹل کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا اس صحب اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی ڈاکٹرز آئے جلدی سے اس کو دوبارہ سے میڈیکل ٹریٹمنٹ دی گئی جب وہ تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ جب میں ہسپیٹل میں تھی تو کالے لباس میں ایک عورت آئی پہلے اس نے میرا نام لیا اور پھر اس نے میرا گلہ دبانا شروع کر دیا وہ بہت بیانک تھی وہ سب کو یہی کہتی تھی کہ مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑے جب وہ ہسپیٹل سے رسچارج ہو کر اپنے گھر گئی تو وہاں پر وہ یہ معمول بن گیا وہ کہتی تھی کہ ہسپیٹل میں دو دن یا تین دن وہ لوگ رکے ہوں گے ساری رات اس کو گھنگرو پہن کر اپنے ارد کرد کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی اس کے بعد جب وہ گھر شفٹ ہو گئے تو اس چوڑیل نے زور پکڑ لیا وہ بیانک آوازیں نکالتی تھی جس کمرے میں وہ سوتی تھی اس کمرے میں بقاعدہ قرآن پاک رکھے گئے ہر وقت اس کی مدر انلہ اور اس کی اپنی مدر جو تھی وہ اس کے اوپر آتیل کرسی اور صورت یاسین پڑا کرتی تھی اس کی بچی اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچاتے وہ تو وہ ساری رات ان کے گھر میں بیانک آوازیں نکالتی تھی کبھی بکری کے بولنے کی آواز کبھی بلی کے بولنے کی آواز کبھی کبار اس کو سہن میں کھڑی نظر آتی تھی جیسے ہی اس نے ایک رات اس کی بیٹی پر حملہ کیا وہ کیا دیکھتی ہے کہ کمرے کا دروازہ آرام سے کھول کر رنگتا ہوا بہت بیانک چہرے کے ساتھ کوئی کمرے میں آیا جب اس کی ماں کی آنکھ کھولی جب نادیا کی آنکھ کھولی تو اس نے ایک بہت بیانک ہاتھ اپنی بیٹی کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے چیخیں ماننی شروع کر دی اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دی جو ہی اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا وہ جو بیانک ہاتھ اس بچی کی طرف بڑھ رہا تھا تیزی سے غائب ہو گیا وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اس کے بعد ان کی بچی بھی بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئی انہیں کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑے عامل ہے سید ان کے پاس ان کو لے کر جانا چاہیے پھر ان عامل صاحب کے پاس ان دونوں ماں بیٹی کو لے جایا گیا جب ان عامل صاحب کے پاس وہ دونوں گئیں تو انہوں نے پڑھائی کی اور پڑھائی کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پر شادی سے پہلے سے ایک چوڑیل کا بسیرہ ہے اور یہ چوڑیل اس کے پیچھے اس کے سکول سے لگی ہوئی ہے اس کے سکول میں ایک درخت تھا جس کے نیچے یہ بیٹھا کرتی تھی اس درخت کے نیچے سے اس کے اوپر وہ سایا ہوا ہے اس درخت سے اس کے اوپر پانی کے کچھ قطرے آئے تھے اس لڑکی نے بتایا کہ بلکل یہ بات سچ ہے میرے اوپر پانی کے کچھ قطرے آئے تھے تو میں نے درخت کے اوپر دیکھا تھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا وہ اس چوڑیل کی حاضری تھی اس لڑکی کے اوپر تب وہ بلی کا روپ لے کر ہر اتوار کی رات کو اس کے پاس آتی تھی اور جب اس کی شادی ہوگی اس کی زندگی میں کوئی آ گیا تو اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا پھر ان پیر صاحب نے کہا کہ اس پر بقاعدہ عمل کیا جائے گا وہ پیر صاحب سات دن لگاتار ان کے گھر آتے رہے اور سات دن ان لوگوں نے بڑا گوشت صدقہ دے کر قبرستان کے مختلف حصوں میں پھینکا ساتوے دن جب وہ لوگ قبرستان میں گوشت پھینکنے گئے صدقے کا جو گوشت تھا جو میٹ تھا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جب وہ لوگ قبرستان کے طرف گئے تو کونے میں ایک بہت بڑی ضعیف مائی بیٹھی انہوں نے دیکھی وہ لوگ جلدی سے گوشت کو پھینک کر جو ہی وہاں سے باہر نکلے وہاں سے بیہانک رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں بیر صاحب نے یہ کہا تک کہ ساتوے دن وہ اپنا آپ ظاہر کرے گی آپ لوگوں کے اپنی طرف بلانے کی کوشش کرے گی مگر کوئی بھی انسان قبرستان میں اگر آپ بیٹھا دیکھیں کسی بھی روپ میں تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا جو ہی وہ لوگ وہاں پر گوشت پھینکنے گئے تو وہ بوڑی مائی جو ضعیف روپ لے کر بیٹھی تھی پہلے اس نے رونا شروع کیا اور ان سے یہ کہا کہ میری مدد کرو ان لوگوں نے اس کی پرواہ نہ کی جلدی سے گوشت پھینکا اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور تیزی سے گھر آنے لگے تو ان کو اپنے پیچھے سے بیہانک رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں جب یہ لوگ واپس آئے تو نادیا پہلے سے بہتر تھی اس چڑیل نے نادیا کے سر سے جب بال کھینچے تھے تو اس کے سر کی کچھ جگہ سے بال غائب ہو گئے تھے ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ بال ہی لے کر جاتی ہیں پھر جب ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے قبرستان میں اسمائی کو بیٹھے دیکھا تھا تو پیر صاحب کا یہ کہنا تھا وہ وہی تھی اچھا کیا جو آپ لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی جو کوئی بھی اس کے قریب جاتا وہ اس کا وہیں پر دل نکال لیتی وہ اس کو بھی جان سے مار دیتی پھر کچھ وقت نادیا کو ڈونے خواب آتے رہے مگر وہ ظاہر ہونا چھوڑ گئی پھر ایک وقت آیا دو سے تین ماہ کے بعد کہ ان کے باپ بھی آنا بند ہو گئے پیر صاحب کا تعویز انہوں نے اپنے گلے میں پہنا اپنی بیٹی کے گلے میں بھی پہنا اور اللہ کا شکر ادا گیا کہ اس بیہانک چڑھے نے ان کی جان چھوڑ دی یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور تھی لسنے آپ لوگوں کو کیسی لگی پیرز اپنا خیال رکھا کریں جو ویرانے کی طرف ہوں کوشش کیا کریں کینٹین پر بیٹھ لیا کریں وہاں پر جو گراؤنز ہوتے ہیں جہاں پر بینچ ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ جائے کریں اکیلے درختوں کے نیچے جا کر مت بیٹھا کریں خوشبو لگا کر پرفیومس لگا کر پال کھول کر خواتین سکول کالجز پارکز اور ٹیرس پر مچ جایا کریں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی نقصان سے میری آپ سب کے لئے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حق سو ایمان میں رکھیں اپنی دعاوں میں نوشین کو یاد رکھیں گا آپ لوگ بھی اپنی خوفنا کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی پر کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفنا کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھیں گا تینکیو فور ووچنگ اللہ نکے بات